پنجاب کی امن اور چین بھرے محول میں فرصے خلر ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے محالی میں سنوار کے شام قریب 7 بچ کر 45 منٹ پر انڈیلیجنس بیورو کے دفتر کی چوتھے منزل پر بہار سے راکٹ لانچر سے کیے گئے فائر کی وجہ سے دھماپا ہوا ہٹنا کے بعد پرے محالی کو چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور پرے پنجاب میں ہائی الڈ خوشت ہے بستانی پولیس کے علاوہ خفی ایجنسیز نے مکھیالے کو گھیر کر جانچ شروع کر دی ہے انٹیلیجنس دفتر میں بلاسٹ کو لے کر محالی کے اسپی رویندر پال سنگھ سندھو نے کہا ہے کہ آفیس کی امارت کی چوتھے منزل پر ایک پامولی دھماکہ ہوا تھا اور اس میں کسی طرح کا نقصہ نہیں ہوا ہے دھماکہ باہر سے ہی کیا گیا اور ہمارے سبھی ورشتہ دکاری اور ایفیس ایل ٹیم جانچ میں جوٹی ہیں ان کے مطابق آتنگ کی حملے کے آنگل کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آپ کو بتا دیں کہ خفیہ ویباک کی بلڈنگ پر جس ہتیار سے حملہ کیا گیا اسے آر پی جی کہتے ہیں آر پی جی کا مطلب ہوتا ہے راکٹ پروپیلڈ گرینڈ یعنی راکٹ لانچر سے داگہ جانے والا گرینڈ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ہتیار کا استعمال افغانستان میں آتنگ کی سنگتھن کرتے ہیں اب اس حملے پر آسٹری جانچ ایجنسی یعنی کی این آئی اے کی بھی نظر ہے این آئی اے کی ٹیرر انٹیلیجنس یونیٹ پورے ماملے کی جانکاری لینے میں جوٹی ہے سوطروں کے مطابق پنجاب کو لے کر پچھلے کچھ سمیسے آئی انٹیلیجنس رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے کہ خالستانی آتنگ کی سنگتھن پھر سے پنجاب میں محول خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ پنجاب پولس کے انٹیلیجنس ہیڈ پورٹر کو نشانہ کیوں بنایا گیا تو آپ کو بتانے کہ محول انٹیلیجنس ہیڈ پورٹر میں پاکستانی اور خالستانی آتنگ کیوں سے جڑی کئی اہم جانکاریاں موجود ہیں ایسے میں آشنگ کا یہی ہے کہ حملے کی پیچھے مقصد آتنگ کیوں سے جڑی جانکاری مٹانا ہو سکتا ہے اور اس کے لئے مارت کے بہت قریب جا کر حملے کو انجام دیا گیا محولی میں جس جگہ انٹیلیجنس ویبھا کا ہیڈکوارٹر ہے اس سے چند کلم کی دوری پر ہی بڑی بلڈنگز اور مال ہیں جہاں کافی چہل پہل رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود بے خوف حملہ وروں نے خفیہ ویبھا کے آفس کے کافی قریب سے واردات کو انجام دے کر پرات ہو گئے جس کے چلتے پنجاب پولس کی alertness اور کارشالی پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں محولی وزیلنس بلڈنگ میں بلاسٹ ماملے کو لے کر پنجاب کے مکہ منتری بھگوان تمان نے بھی کٹنا کی پورے ریپورٹ مانگی ہے انہوں نے راجی کے ڈی جی پی سے ماملے کی پریجان کارے لیے ہیں دھماکے کے بعد سے مکہ منتری بھگوان تمان لگتارہ دکاریوں کی سمپرک میں اور ہر اپ ڈیٹ پر خود ہی نظر بنا ہوئے ہیں محولی میں پنجاب پولس کی انٹیلیجنس کی مارت میں دھماکے کو لے کر پورے سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا ہے کہ وزیلنس بلڈ کے بارے میں سن کر حیران ہوتا نیمت ہے کہ کسی کو چوٹ نہیں آئی ہے پولس پر یہ حملہ بہت چنتاجنک ہے اس کے علاوہ انہوں نے سی ایم بھگوان تمان سے آروپیوں پر جل سے جل کاروائی کرنے کی اپیل بھی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ پنجاب میں پشتے کچھ سمیں سے لگتار آتنگ کی گتریریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں کل ہی پنجاب پولیس نے ترنتارن سے ڈھائی کلو آڈی ایکس اور دوسری وزفوٹک سامنگری کے ساتھ دو وقتیوں کو گرفتار کیا ہے اب ایسے میں پنجاب پولیس کے سامنے دہری چنو ہوتی ہے کیونکہ اسمبلے میں بہاری آتنگ کی سنگتھرنوں کے ساتھ ساتھ فالسطانی آتنگ کیوں دونوں کی بھونی کا سندگ دی ہماری اس قبر پر آپ کی کیا ہے رائے کامنس سیکشن میں لکھ پر ضرور بتائیں دیش اور دنیا سے جوڑی تمام مشکل خبروں کو آسان بھاشا میں سمجھنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا جسٹل چانل ہوں گے